بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو وائٹی اردو جس کو چلانے کے لیے ان کو بار بار قریب بڑھے ایک سیائی کے ڈبے میں ڈبونا پڑتا تھا اور یہ کوئی آسان کام بھی نہیں تھا جو لیزلو بیرو کو بالکل بھی پسند نہ تھا اور یہ کوئی آسان کام بھی نہیں تھا کیونکہ اس طرح سفو پر سیائی پھیل جانے کا ڈر بھی ہمیشہ لگا رہتا تھا اس کام سے تنگ آ کر لیزلو نے ایک ایسے پین کو اجاد کرنے کے بارے میں سوچا جس کو بار بار سیائی میں ڈبونا نہ پڑے لیکن اس کے دوست اس کے اس خیال کو محض بے وگوفی سمجھتے تھے لیزلو نے اپنے دوستوں کی باتوں کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی اور اپنے بھائی کے ساتھ اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی اٹھان لی انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بہت کوشنج کی اور آخر کار ان کے ذہن میں پین کی نوک پر ایک ٹیوب نماز چیز لگانے کا خیال آیا جس میں گاڑی سیاہی بھری جا سکے لیزلو کا یہ خیال ہی آج کے زمانے میں موجود پینوں کی بنیاد تھا جس کو آج تک پہنچتے پہنچتے کئی سال لگ گئے جب اس پین کا ایجاد ہوا تو ان پینوں کو کچھ خاص اہمیت نہیں ملی یہ پین مہنگے تو تھے ہی ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی انہیں خریدنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی خرانگی کی بات یہ ہے کہ ان بول پینٹس کو ترقی دلانے کا کریڈٹ اس وقت کے فائٹر پائلٹس کو جاتا ہے کیونکہ اس وقت فاؤنٹین پین میں ہوائی سفر کے دوران سیاہی کا پھیلنا ایک عام بات تھی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ائر فورس نے اپنے پائلٹس کے لئے بول پینٹ کا استعمال کیا ہوا کے پریشر میں اتنی انچائی میں ہونے کے باوجود بھی ان پینٹس کی سیاہی نہیں پھیلتی تھی بس پھر کیا تھا بول پینٹس دیکھتے ہی دیکھتے عام لوگوں میں بھی خاصی شورت پا گئی اور اس کے بعد یہ پورے دنیا میں چھا گئی آج حالات جئے ہیں کہ فاؤنٹین پین مانگنے پر بھی مشکل ہی ملیں لیکن بول پینٹ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گی بس تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے اپنا بہت سارا خیال دیکھے گا اللہ حافظ